میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر کیسے قیامت قائم ہوگی وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَوْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سُور پھونکی جائے گی ہو گئے کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی ختم ہونے والی سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے اس کی ایک ایج ہے اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں گیلکسی کے اندر جو سٹارس ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے اس میں سورج کی بھی عمر ہے چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے یہ سائنس کی باتیں ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا نُجُومُنْ خَدَرَتْ تیسویں پارے میں اللہ تعالی نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیا جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب وَإِذَا الْجِوَالُ سُجِّرَتْ اور پہاڑ جہاں اڑا دیا جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی ہم سب سوشل میڈیا پر صرف و صرف شو آف کرتے ہیں تم کسی کا بھی سوشل میڈیا پروفائل اٹھا کے دیے گی زمین پوری ختم کر دی جائے گی اور سور قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبدوض وتكون الجبال کالعہن المنفوش تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسس کس طرح سے شروعات کیسی ہوگی وہ ایک لمبی گفتگو ہے مختصرا نعرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اسے اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی دجال آئے گا دابت الارد آئے گا یاجوج ماجوج نکلیں گے پھر اس کے بعد صورت پچھم سے نکلے گا یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کوئی کسی کی کسی کو پڑی نہ ہوگی اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے کوئی دودھ دوہ رہا ہے کوئی کھیتی باری میں کھیت چلا حل چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے اچانک ایک سور کی آواز آئے گی وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑا ہے اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں وہ بجانا شروع کریں گے شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی جو کھیتی واری کر رہا تھا حل چلا رہا تھا وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسی رہ جائے گا یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا جو عورتیں حمل سے ہوں گی اور اس کے بعد پھر ایسی غشی پھر سب پر موت تاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا یہ قیامت ہے یہ قیامت ہے سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انفقہ فیہی اخرا پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا لیکن کیسے سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے پہلے انسانوں کی موت پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں جنات ہیں جانور ہیں سب کی موت چرین پرین تو چھوڑے نباتات یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیزی نہیں ستارے چاند سورج سب بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی سب سب موت کے شکار ہوں گے اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو آپ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت تاری کرے گا اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے ملک الموت اسرایل علیہ السلام اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا اسرایل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے ان کو بھی موت ہے اور پھر ہم نے پڑا کل شیئن حالکن اللہ وجہا ہر شیئ فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والکرام جو کچھ بھی ہے سفنا ہو جائے گا تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی کوئی نہیں باقی رہے گا پھر جب مولا کی مرضی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو پھر سے پھونکو اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے پہلے والا یہ نفخِ اولہ اس کو کہتے ہیں وہ موت کا تھا اور نفخِ ثانیہ حیات کا ہے زندگی کا ہے اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کتنے انسان آئے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے کسی کو جھلا کر ختم کر دیا گیا ہو کسی کو جانور کھا گیا ہو کسی کو پانی میں ختم کر دیا گیا ہو کسی بھی طرح سے لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روح زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے ان کے بعد ابو بکر صدیق ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندے پر ہوگا دوسرا عمر بن خطاب کے کندے پر ہوگا یقیناً وہ اس دن کے دولا ہے قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمائے سورة زمر میں دو آیتیں آئی ہیں وَسِيقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لائے جائے گا میدان قیامت میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں اس کے بعد ان آیتوں کی تفصیل پر آتا ہوں پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں یہ آسمان ہے ہی نہیں تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے کہاں بنے گا کس طرح بنے گا اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی کیا رہے گا نیچے آسمان جو دیکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں محلوم لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق آگئے وہ تامبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی زمین نہیں اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لاکر کھڑا کر دیا جائیں گا اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا وہ بالکل فلیٹ زمین ہے صرف میدان ہی میدان ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دیکھے گی یا کوئی درخت دیکھے گا یا کوئی پہاڑ نہیں کچھ نہیں صرف سیدھی زمین اسی لیے کہ وہاں تم پانچ سو سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتہ بھی نہیں ملے گا ایک پتہ بھی نہیں کہاں سائے حاصل کر سکتے ہیں لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا وہ کون لوگ ہیں ان میں کئی لوگ ہیں جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں رجل تعلق قلبہ بالمساجد وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا آپ کی نماز ہو گئی بیٹھے کیوں ہیں نماز ہو گئی نماز کے بعد چلے جانا چاہیے لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ ہونا کیا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے مشرقین بھی ہوں گے جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں سلحہ بھی ہیں صحابہ بھی ہیں علماء بھی ہیں سب ہیں لیکن کسی کو کچھ سوجتا نہیں کہ کیا کیا جائے یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ آپ تو ہم سب کے باپ ہیں ہمارے لئے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتا چل جائے ہمیں کہاں جانا ہے جنت میں یا دوزق میں یہ ابھی پتا چل جائے حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرمائیں گے کہ لوگو جاؤ اس لئے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالی مجھے اس پر عطاب نہ فرما دے جاؤ کسی اور کے پاس جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء اکرامی کہتے ہیں آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قہار ہے وہ جبار ہے اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے آج کی بادشاہت کس کی ہے پھر اللہ خود فرماے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی صرف اس کی حکومت ہے انبیاء ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھمتی رہے گی مخلوق عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے تو حساب تو شروع فرما اس کو کہتے ہیں شفاعتِ کبرا یہ کیا ہے شفاعتِ کبرا بڑی شفاعت یہ سب کے لئے کافروں کے لئے مشرقوں کے لئے سب کے لئے یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی کہ اللہ حساب تو شروع کرے یہ شفاعتِ کبرا ہے حساب شروع کرے مولا تعالی ساری انسانیت کے لئے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی سنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی اور اسی دن مجھے اللہ تلقیم بھی فرمائے گا اور جب حضور سنا کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اور پہلا جواب ہے باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالی فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی جس کی ڈیوٹی تھی جس کا جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے حساب و کتاب ہوں سب کے نامیں عمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے اب حساب کا آرڈر آ گیا حکم آ گیا تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے عمال نامیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے عمال نامہ یہ چار پنے کا ہوگا ہاں جیسے اگزام پیپر میں فل شیٹ اے فور سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب نامیں عمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتا ہے تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لارے ہوں گے اس میں سب لکھا ہوگا زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا سب ڈیٹیل ہوگا اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے مَا لِحَادَ الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاحا اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ساب لکھ دیا گیا ہے اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نام عمال پکڑا دیے جائیں گے فرمایا گیا ہے اس کے لئے وہیں سے ہلکا پنے بشارت ہے کہ آسانی ہوگی اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے حساب سخت ہونے والا ہے یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر یہ تو نے کیوں کیا تھا اس کی وجہ بتا یہ تو نے کیوں کھایا تھا اس کی وجہ بتا اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا اس کا سبق بتا صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں آندھے مو کھینچ کر کے دوزق کی طرف لے جائیں یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لئے ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے جب حساب شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں پوچھیں آپ کو دیا جائے گا حضور ارز کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرماتے ہیں میری امت کا حساب آسان فرماتے ہیں اب حضور کو اختیار دیا جائے گا حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا دیکھو میرے عزیزوں بھرا مجمع ہے کتنی امتیں ہیں ایک صحابی نے پوچھایا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے حضور نے فرمایا یقینا پہچان ہوں گا کیسے حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے یہ جو آزائے وضو ہیں چہرہ اور ہاتھ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے جس کے جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پا کہی ہے وضو کے آزائے کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے فلا میرا امتی ہے فلا میرا امتی ہے بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لائے جائے گا الگ الگ روایات ہیں